اور خبر اتر پردیس کے بہرائی جنپس سے ہے جہاں پر ایس ایس بی کے چنگل میں فسی اس ہیماچلی مہلہ کو گور سے دیکھی اس مہلہ کا نام مایا اورف سپنا ہے سپنا کا یہ سپنا تھا کہ وہ سب سے بڑی چرس کی تذکر مننا چاہتی تھی لیکن اس کے ارمانوں پر سیما پر پہرہ دے رہے بھارتی جاسوسی کتوں نے پانی فیر دیا اور نیپال سے بہرائیچ میں داکل ہوتے ہی یہ روپنڈیہ بارڈر کے پاس میں پکڑ لی گئے ہنڈی کی وجہ سے اس نے گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کپڑوں میں کمر کے چاروں طرف اس نے پانچ کلو چرس بادہ ہوا تھا جس کی قیمت انتر راشتی باجار میں تقریباً پانچ کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے یہ مہلہ ہیماچل پردیس کے چھلالہ سین کی رہنے والی ہے اور نیپال سے چرس لے کر دلی جانے والی تھی پر سیما پرتینات ایس ایس بی کے خوجی کتوں نے جن کو اس طریقے کی ٹریننگ دی جاتی ہے وہے کتے سپنا کو دیکھ کر بھوکنے لگے اور اس طرح سے مہلہ پکڑی گئی سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک مہلہ پانچ کروڑ کا چرس لے کر نیپال روپے ڈیہا بارڈر کراس کر جاتی ہے اور بہرائچ میں داکل ہو جاتی ہے اس سے نیپال بارڈر پرتینات نیپالی پولیس اور ان کے عدکاریوں پر بھی سوال یہ نیسان کھڑا ہوتا ہے تو مادک پدارتوں کی تذکری کو روکنے کے لیے بہرائچ کی پولیس اس وقت ایس ایس بی کے ساتھ مل کر کے ایک سنیگ طروب سے آپریسن چلا رہی ہے بارڈر پر بہت ہی سگن تلاسی لی جا رہی ہے اسی دوران ایس ایس بی کی ٹیموں نے اور خوجی کتوں نے ایک مہلہ کو ڈیٹک کیا جس کے کمر میں پانچ کلو چرس بندہ ہوا تھا اب اس مہلہ کو جیل بھیجا گیا ہے اب اس مہلہ کو جیل بھیجا گیا ہے